بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش پر ناظرین بہت ہی ایک اہم ایشو کے ساتھ آج کی اس علاق میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اصل گیم کیا ہے؟ ادم اعتماد کی آڑ میں اس وقت کیا حاصل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ کیا خطرناک مقاصد ہیں؟ اس حوالے سے کچھ اہم اور ایکسکلوسیو تفصیلات آج کی اس علاق میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جہانگیر ترین جو ہیں وہ اس وقت مین پلئیر بن چکے ہیں اور ان کی جو کپتان کے ساتھ دوستی ہے اس کا بھی یہ امتحان ہے جہانگیر ترین اس امتحان میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا کامیاب نہیں ہو پاتے بہت بڑی اہم تفصیلات ہیں اس حوالے سے وہ بھی آج کی اس علاق میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ناظرین اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ اور ساتھ میں یہ جو سارے معاملات ہیں اس کا آغاز کہاں سے ہوا کیوں ہوا کیا مقاصد ہیں تاکہ وی لاغ سمجھنے میں جو ہے وہ آپ کو آگے چل کر آسانی ہو تو معاملہ ناظرین کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے وزرعظم عمران خان صاحب کی جانب سے ایبسولوٹلی نوٹ کہا جاتا ہے امریکہ کو اور یہاں سے ہی جو تمام تر معاملات ہیں وہ شروع ہوتے ہیں یہاں تاکہ جو امریکی صدر ہیں بائیڈن ایبسولوٹلی نوٹ کہنے کے بعد جو ایک فون کال تھی جو ان کا ایک رویہ تھا اس کے تحت انہوں نے فون کال بھی عمران خان صاحب کو نہیں کی تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس حد تک اس ایبسولوٹلی نوٹ نے امریکہ کو جو ہے وہ ناراض کیا اس کے علاوہ امریکہ کی جانب سے ڈیموکروسی سمٹ جو تھا اس کی دعوت بھی دی گئے تھی لیکن اس دعوت کو بھی ٹھکرایا گیا تھا اور یہ دوسرا معاملہ تھا دوسری کڑی تھی اس ہی یہ جو سارے اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی اہم عالمی فورم کے اوپر جب بھی عمران خان صاحب وہاں پر جاتے ہیں تقریر کرتے ہیں یا انٹرویو دیتے ہیں تو اس میں ایک بات جو ہے وہ ضرور یہ کہتے ہیں کہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ مغربی جو دہرہ میار ہے اس کو وہ ہائلائٹ کرتے ہیں کہ وہ اس سے جو ہے وہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا جو ڈیولپنگ یا انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو کس قدر جو نقصان ہے وہ پہنچتا ہے پھر اس کے علاوہ ناظرین ونٹر اور لپس امپکس ہمارے سامنے ہیں جس میں امریکہ نے جو ہے وہ بائیک آٹ کیا لیکن پاکستان جو تھا وہاں پر گیا اور اب ناظرین روس اور مغرب کیے جو کشید کی ہے اس دوران وزرعظم امران خان صاحب جو دورہ کر رہے ہیں روس کا اور اس وقت اگر آپ تمام انٹرنیشنل چینلز کو دیکھیں ان کی ہیڈ لائنز کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو صرف اور صرف امران خان صاحب اور روس کا یہ جو آپس میں تعلقات ہیں امران خان صاحب کا دورہ ہے اس کی کوریج ملے گی اور اسی کی ہیڈ لائنز جو ہیں اس وقت بنی ہوئی ہیں ان تمام تر معاملات کے بعد بھی ناظرین اگر حکومت کے خاتمے کے حوالے سے باتیں نہ ہوں ایسا کس طریقے سے ہوتا ہے اور یہی وہ بنیادی مسائل ہیں یہی وہ بیسک جڑھ ہے جس کی وجہ سے اس وقت یہ جو ماحول ہے وہ بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین امران خان صاحب کی جانب سے کیونکہ یہ بات آپ کو میں یہاں پر باور بھی کرواتا چلوں کہ امران خان صاحب کی جانب سے یہ چیز بھی کہی گئی ہے کہ اس وقت جو ایک سرد جنگ چل رہی ہے وہ کسی صورت اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے وہ صرف اور صرف جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ تجارتی جو تعلقات ہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں کسی بلوگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے کیونکہ ایک مرتبہ پہلے بھی پاکستان اسی طرح کی سرد جنگ کا جو امریکہ کی جو جنگ تھی اس کا وہ حصہ بنا اور خود کو اس نے تباہ کیا لیکن اب جو ہے وہ پاکستان اس طرح کی غلطی نہیں کرے گا اور یہی وہ تمام معاملات ہیں اور خطرناک چیزیں ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر جس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستانی پولیٹکس کے اوپر بھی پڑے ہیں بلکہ انفلوینس ہے بلکہ یہاں تک اگر کہا جائے کہ انہی کے اشاروں کے اوپر اگر کچھ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا یہاں تک کہ جو تحریک ادم اعتماد اور دیگر جو آپوزیشن اس وقت متحرک ہوئی ہوئی ہے یقیناً اس میں ان کے اپنے مفادات بھی ہیں کہ وہ ایک تو خود اقتدار چاہتے ہیں اور دوسرا ان کے جو مقدمات ہیں جو ان کے کیسز ہیں اور عمران خان صاحب جس ڈائریکشن میں پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کا یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں کنیکٹڈ ہیں اور اسی وجہ سے اس وقت تمام قوتیں اکٹنی ہوئی ہوئی ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے لیکن ناظرین یہاں پر ایک افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ان تمام تر صورتحال سے آہگاہ نہیں کیا جا رہا جتنے بھی بڑے بڑے دانشور آپ دیکھ لیں ٹی وی پروگرامز میں بیٹھے ہوں گے یہ جو چیزیں ہیں وہ عوام کے سامنے نہیں رکھی جا رہی ہیں اسی لئے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ تمام تر جو بیک گراؤنڈ ہے آپ کو میں سمجھاتا چلوں جو ایک بڑے سینیریو میں جو ہے وہ معاملات آپ کے سامنے رکھتا چلوں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ کس طرح سے جو یہ سارے معاملات ہیں جو گریٹر گیم ہیں وہ کس طریقے سے کی جا رہی ہے یہاں تک کہ ناظرین میں نے اپنے گزستہ کچھ وی لاغز میں گیلپ سرویز کے حوالے سے آپ کو تفصیلات بتائی تھی جو لوگ مجھے ریگولر سنتے ہیں ان کو یاد ہوگا اس میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے گیلپ سرویز ہوتا ہے اور کس طرح سے اگر ان کو ہم کمپیر کریں تو ان کے جو نتائج ہیں وہ متعزاد ہیں اور پروپیگنڈا جو ہے وہ اس میں کس انداز میں کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس وقت بے شمار کی جا رہی ہیں اور یہاں پر ناظرین اپوزیشن جو ہے وہ ان تمام تر معاملات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور یہاں پر ہی جہانگیترین صاحب جو ہے ان کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہو جاتا ہے بلکہ ان کی جو دوستی ہے وزرعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اس دوستی کا جو اصل امتحان ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے کیونکہ اپوزیشن اس وقت ایک تو مختلف ملاقاتوں میں مصروف ہے اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتیں جہانگیترین کے ساتھ ملاقاتیں یہاں تک کہ اس طرح کا بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے کہ پشاور سے کسی ایک صاحب کی ان کے لوگوں کو کالز آ رہی ہیں کہ جو ادم اعتماد کی تحریک وہ لانے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو جائے اس لئے امران خان صاحب پشاور سے ایک صاحب کو کال کروا رہے ہیں ہمارے لوگوں کو کہ آپ نے اس ادم اعتماد کی تحریک میں حصہ جو ہے وہ نہیں لینا یا حکومتی لوگوں کو جو ہمارے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں اب ناصرین یہاں پر ایک اور چیز کلیر نہیں کی گئی اب ہم رکھا گیا ہے کہ پشاور سے کالز آ رہی ہے تو پشاور سے کون کالز کر رہی ہیں یقیناً واضح طور پر یہ چیز ہمارے سامنے ہے کہ پشاور سے جو نون لگ کا اشارہ ہے وہ جنرل فیض حمید کی جانب ہے کیونکہ پشاور میں اس وقت وہ کور کمانڈر ہیں اور جب وہ پہلے بھی ان کے حوالے سے نواز لگ یا مریم نواز کس طرح سے کھل کر ان کے خلاف بولتے تھے اور اب بھی ناصرین حالانکہ ان کا ان چیزوں سے کوئی لکیا لینا دینا وہ وہاں پر ہیں اور یہ ادم اعتماد یہاں پر لانا چاہ رہی ہیں لیکن ان کو یہ معلوم پڑ چکا ہے کہ ان کی ادم اعتماد کامیاب نہیں ہونی اسی وجہ سے اس طرح کا نیگٹیف پروپیگنڈا جو ہے گیلپ سرویز ہوں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کیا جا رہا ہے لیکن ناظرین اتحادیوں سے زیادہ اس وقت جہنگیر ترین اہم ہو چکے ہیں کیونکہ جہنگیر ترین کی جانب سے یہ بارہا کہا تو جا چکا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہیں لیکن ناظرین جب ادم اعتماد کی باری آتی ہے جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو اس پر وہ اپنا کوئی واضح موقف جو ہے وہ نہیں دیتے بلکہ ویٹ اینڈ سی کی جو پالیسی ہے انہوں نے اپنائی ہوئی ہے بلکہ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ آیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اگلے انتخابات میں ان کے ساتھ چلے گی یا نہیں چلے گی کیونکہ اس گروپ نے جو کچھ کیا اس کے بعد یہ چیز بڑے واضح تھی کہ عمران خان صاحب اس گروپ کو جہنگیر ترین کو ان کو پارٹی سے نکال دیں گے اور دوہزار تیس میں ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے تو یہ چیزیں بھی اس وقت وہاں پر سوچی جا رہی ہیں اور انہی چیزوں کو سوچ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انہیں نون لیگ کے ساتھ ملنا چاہیے اور کیا دوہزار تیس کالیکشن نون لیگ سے لڑنا چاہیے یا پاکستان تحریک انصاف سے لڑنا چاہیے اور اسی وجہ سے جہنگیر ترین جو ہیں وہ بلکل اب خاموش ہیں اس معاملے پر رد عمل نہیں دے رہے یہاں تک کہ ابھی جو خبر سامنے آئی کہ وہ بیمار ہیں اور سیاسی ایکٹیوٹیز سے انہوں نے فیلحال کنارہ کشی اختیار کی ہے کیونکہ وہ بیمار ہیں تو یہ ناظرین بہت زیادہ اہم چیزیں ہیں اس حوالے سے جو کہ چل رہی ہیں اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں دوسری سائیڈ پر وہ بھی اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں جو ان کے اختلافات یا جو بھی سیاسی حوالے سے معاملات چل رہے ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملائیں گے اور یہ ناظرین بہت ایک اہم اقدام ہوگا وزیالہ پنجاب عثمان بزدار کا دوسری جانب ناظرین عاصف زرداری مولانا فضل رحمان شہباز شریف بھی اتحادیوں اور جہنگیر ترین گروپ کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت اپنے اپنے معاملات تیہ کرنے میں مصروف ہیں اس وقت سے مزید جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اپنی رائے کا احسار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا آج کے ویلوک سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ